موسیقی ہوں کو حکومت تلنگانہ سے اس بات کا مطالبہ کریں کہ تلنگانہ کے تمام غیر آباد مسجد جو بند ہیں ویران ہیں خستہ حالت میں اس کا ریکارڈ جمع کرنے کا آپ حکومت سے پرزور مطالبہ کریں آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے شامیر پیٹ میں ایک بہتی قدیم مسجد جو تین کمانو والی مضبوط مسجد تھی لینڈ گرابرز کی جانب سے اس کو شہید کر دیا گیا تھا اور آج سے آٹھ سال پہلے بالاپور میں ایک مسجد کو اسی طرح شہید کر دیا گیا تھا تو ایک کے بعد ایک لینڈ گرابرز ہو یا شرپرسند مسجدوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اس کی حفاظت تب ہی ممکن ہو سکتی ہے کہ حکومت جامع طور پر اس بات کا اعلان کرے کہ ہم ہیدراباد سکندراباد کے علاوہ تمام تلنگانہ کے ہر ڈسٹک ہر چھوٹے گاؤں کا سروے کرنے کے بعد مسجدوں کا ریکارڈ محفوظ کریں گے اس کے اطراف کی زمین کا سروے کروائیں گے وقبوٹ ایک کمزور ادارہ ہے اس کے اکیلے سے ایک کام ممکن نہیں ہے تو لہٰذا ریوینیو ڈپارٹمنٹ جی ایچ ایم سی ڈپارٹمنٹ پولیس ڈپارٹمنٹ اور وقبوٹ مل کر مشترکہ طور پر تمام تلنگانہ کے ہر گاؤں کا ہر چھوٹے بڑے گاؤں کے جتنے غیر آباد مسجدیں ہیں جو چاہے وہ خطب شاہی دور کی ہو یا عاصف جائی یا مغلیہ دور کی میرے ریکارڈ کے مطابق میرے پاس جو ریکارڈ ہے تلنگانہ کے میں ایک سو چالیس غیر آباد ویران مسجد ہیں جن کے تمام تشویریں میرے پاس موجود ہیں اور ہیدراباد سکندراباد میں ایک سو دو مسجدیں بند ہیں آرکیلیجی ڈپارٹمنٹ کے انڈر میں چونتیس مسجدیں ان کے انڈر میں ہیں اور بند ہیں جہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو اس مرتبہ اسمبلی سیشن میں مسلم خائدین سے میری دردمندانہ اپیل ہے آپ حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کریں اور ان کو اس بات پر راضی کرائیں کہ اللہ کے گھر جو پورے تلنگانہ میں بند پڑے ہوئے ہیں جو ویران ہیں قستہ حالت میں ہیں لینڈ گراپٹس اور شرپرسندوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے اس کا تصویری شکل میں بعض آپتہ ریکارڈمنٹن کرے اور ڈیجیٹرلائز کر دیں تاکہ آنے والی نسلوں کو تک اس بات کا پتا چلے کہ کس علاقے میں اللہ کے گھر غیراباد اور ویران ہیں ورنہ یہی ہوگا کہ شامیر پیٹ میں بالاپور میں اور اس کے علاوہ جہاں جہاں پر بھی مجیدیں شہید ہوئی ہیں اسی کا شکار ہوئی ہیں کہ ہماری لاپروائی کی وجہ سے ہوتا ہی یوں ہے کہ ہم کچھ دنوں تک مجیدوں کو یاد کرتے ہیں شہید ہونے کے بعد پھر بھول جاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ریکارڈ کو محفوظ رکھنے کے لیے حکومت کی جانب سے جامع تحقیقات ہو اور اس کا ریکارڈ محفوظ ہو ابو امن